ایڈینیوز کے ڈیجنل پریٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست اور آجیب شرمہ اور آج بات کر لیتے ہیں بچوں کی پڑھائی کو لے کر یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے بنا رہے ہیں بچوں کی پڑھائی بچوں کے بستے بچوں کے اوپر پڑھائی کا بوجھ ہم سبھی نزدیک سے اس کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اور بچوں پر ہو رہے ہیں اس پڑھائی کے بوجھ کو لے کر جو انسی ایف ہے یعنی نیشنل کریکولم فریم ورک یہ سرکار کی طرف سے تیہ کی گئی سنسطہ ہے جو کی بچوں کی پڑھائی کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے اور گائیڈ لائن دیتی ہے اس کی گائیڈ لائن کو فولو کرنا ضروری ہوتا ہے تو نیشنل کریکولم فریم ورک نے اب بچوں کی پڑھائی کو لے کر ایک اہم بات سامنے رکھ دی ہے اس نے کہا ہے کہ بچوں کی پڑھائی اب ہفتے میں کیول ساڑھے پانچ دن ہو تو بچے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے پڑھائی کر پائیں گے یعنی ہر شنیوار ایک ہافڈے کی طرح دیکھا ہافڈے ہونا چاہیے بچے ساڑھے پانچ دن میں ہی اتنا وقت کرے اور اتنا وقت تہہ کرے پڑھائی کا جو کی سکول میں ان کی پڑھائی کا وقت ہے اور اس کے ساتھ بچے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیں ایک سر ہوتا کیا ہے کہ بچے پڑھائی کے ہی کتابی کیلے بن کر رہ جاتے ہیں اور وہ ان کا وقاس ان کا سمگر وقاس نہیں ہو پاتا لہٰذا نیشنل کریکولم فریم ورک نے یہ بات کہی ہے کہ ساڑھے پانچ دن ہی بچے پڑھائی کریں شنیوار کو ہافڈے ہو لیکن کیول اتنا ہی نہیں کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مادمک ودیالہ یعنی آٹھویں تک کے جو ودیالہ ہیں یہاں پر ایک ککشہ چالیس منٹ کی ہو اور جو نمی سے لے کر اوپر کے ودیالہ یعنی بارویں تک وہاں پر ککشہ پچاس منٹ کی ہونی چاہیے یعنی سمیں بھی تہہ کیا ہے ان سی اف نے کی اس سمیں کے مطابق اس طریقے سے یہ پڑھائی ہونی چاہیے جس سے بچہ کھل کر پڑھے اپنے سمگر وقاس کو سات اپ میں رکھتے ہوئے پڑھائی کرے پڑھائی اس پر کسی بوجھ کی طرح نہ بنے پڑھائی اس پر کسی بھار کی طرح نہ بنے سبجیکٹ اس کے لیے کسی ڈرامنے چیپٹر یا ڈرامنے اپیسوٹ کی طرح نہ ہو جائے ڈرامنے درشی کی طرح نہ ہو جائے وہ پورا انجوائے کر کے پڑھے ان سبجیکٹ کو لے ان سبجیکٹ کو اور سمیں میں بھی اس کو اتنا سمیں ملے جس میں وہ اپنے شاریری قویقاس اپنے دوڑ بھاگ کھیل کود کے لیے بھی وقت نکال سکے لہٰذا انسی ایف کی کوشش یہ ہی ہے کہ پورے بھارت میں سبھی اسکول اب ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں بہت جلدی ان سی ایف کا یہ جو ان سی ایف کے سجیشنز ہیں یہ ایمپلیمنٹ بھی ہوں گے یہ آگے بھی آئیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بچے کتنا اتصاہی ہوتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں فیلال تو ان سی ایف بچوں کو لے کر دیش بھر میں یہ کچھ یوجنا اوپر کام کرتا ہوا ہے دیکھ رہا ہے آپ کو کیا کہنا ہے بچوں کے بارے میں نیشنل کریکولم فریمورک کے یہ کوششیں کس طریقی کی ہیں کیا یہ بچوں کو فائدہ پہنچائیں گی کمنٹ سیکشن آپ ہی کے لیے ہے ضرور کمنٹ لکھ کر ہمیں بتائیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نوستکار